الحمدللہ ناظرین اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ زلحجت الحرام عطا فرمایا ہے یاد رہے یہ مہینہ وہ بابرکت اور مبارک مہینہ ہے جس کے شروع کے دس دن اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے ان دس دنوں میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلت القدر کے قیام کے برابر ہے بلکہ مجھے بڑی ایک خوبصورت روایت یاد آئی اور اس روایت کو حضرت سیدنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھا جو نبی باپ علیہ السلام سے حدیث شرع کرتا تھا جب ماہ زلحجت الحرام کا چاند نظر آیا تو اگرے دن سے اس نے روزہ رکھ دیا جب یہ خبر پیارے آنکہ علیہ السلام پر پہنچی تو حضور نے اسے دلب فرمایا اور اسے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے روزہ کیوں رکھا کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے یہ روزہ رکھا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا کہ شاید اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاوں میں شامل فرما لے جہازہ میں نے روزہ رکھ لیا اب نبی باپ علیہ السلام میں ارشاد فرمایا تیرے ہر دن کے روزے کے بدلے اللہ پاک تیرے ہر دن کے روزے کے عجر میں سو غلام آزاب کرنے کا تجھے سواب اتا فرمائے گا سو اوٹوں کی قربانی کا سواب اتا فرمائے گا اور راہِ خدا میں سو گھڑے صدقہ کرنے کا سواب اتا فرمائے گا اور جب آٹھوی ذو الحجہ آئی گی اور اس دن اگر سو نے روزہ رکھا تو اللہ بعد تجھے دو ہزار غلام آزاب کرنے کا سواب اتا فرمائے گا دو ہزار اوٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا سواب اتا فرمائے گا اور دو ہزار گھڑے راہِ خدا میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تجھے عجر عطا فرمائے گا تو کوشش کیجئے ان دس دنوں کو کوب باورکت بنائیے اور اس میں روزہ رکھئے اللہ کی عبادت کیجئے ہماری اپنی دعاوں میں آ رکھیں